دوستو ارترالغازی سیریز کے بعد پائے تخت عبدالحمید ڈراما اس وقت پاکستان میں زور و شور سے جاری ہے جس میں آپ کو سلطان عبدالحمید کی زندگی اور سلطنت عثمانیہ کا آخری سنہرہ دور دیکھنے کو ملا لیکن دوستو ہمیشہ سے ہی اس سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کفار سر توڑ کوشش کرتے رہے اور ایسے ایسے غدار بنائے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اسی طرح دوستو آج کی اس ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا غدار اور سلطان عبدالحمید کا قریبی رشتہ دار محمود پاشا کے بارے میں جانیں گے کہ وہ اصل میں کون تھا اور کہاں کہاں اس نے سلطان کی مدد کی اور کہاں کہاں سلطان کو دھوکہ دیا آخر کیوں سلطان کو ہٹانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا حشر ہوا دوستو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو سلطان عبدالحمید کے قریب ترین رہنے والا شخص محمود پاشا تھا جو کہ سلطان کے اتنا قریب تھا کہ سلطان عبدالحمید اپنے قیمتی ترین مشروعے بھی اسی سے کیا کرتے تھے محمود پاشا سلطان عبدالحمید کا بہنوئی بھی تھا اور اس لحاظ سے سلطان نے ہمیشہ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا لیکن دوستو آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ بغاوت پر اتر آیا اور اندر ہی اندر یہودیوں سے جاملہ دوستو محمود پاشا کی سنیح سلطان سے شادی سلطان عبدالعزیز کے اہد حکومت میں ہوئی تھی لیکن جب سلطان عبدالعزیز سے بادشاہ چھین لی گئی تو تب سلطان عبدالحمید ان کی جگہ نئے سلطان مقرر ہوئے اور سلطان عبدالحمید کے قریب رشتدان ہونے کی وجہ سے محمود پاشا تیس مارچ اٹھارہ سو ستتر کو وزیر کے اہدے پر فائز ہو گیا دوستو ان دنوں سلطان عبدالحمید کو تخت سے اتارنے کیلئے کئی لوگ سرگرم تھے جن میں ایک گروپ کے ساتھ محمود پاشا کے تعلقات کے بارے میں بھی باتیں ہونے لگیں اور اسی وجہ سے محمود پاشا کو ان کی اہدے سے برخواست کر کے ان کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دیا گیا لیکن بعد میں دوستو محمود پاشا کے خلاف وہ تمام باتیں ثابت نہیں ہو سکیں اور جس کے بعد محمود پاشا کو ایک اور ریاست کے اہدے کی پیشکش ہوئی لیکن محمود پاشا نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا دوستو چونکہ محمود پاشا شروع سے ہی ایک شاتر انسان تھا تو اس کو دیکھ کر سیاسی طور پر دونوں بیٹے سلطان عبدالحمید کے خلاف چالیں چلتے رہے جن کا علم جب سلطان عبدالحمید کو ہوا تو انہوں نے محمود پاشا کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا جس کی وجہ سے محمود پاشا کے دونوں بیٹے وہاں سے بھاگ کر پیرس پہنچ گئے اور وہاں سے ینگ ترک تنظیم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا جو بعد میں سلطان عبدالحمید کی سب سے بڑی مخالف تنظیم بنی دوستو یہ لوگ سلطان عثمانیہ میں خلافت جنہیں یہ لوگ بادشاہت سمجھتے تھے ان سے ختم کر کے وہاں پر جمہوری نظام لانا چاہتے تھے جیسا کہ یورپ میں تھا سلطان عبدالحمید محمود پاشا کو اپنے قریبی دوستوں میں شمار کرتا تھا لیکن دوستو محمود پاشا نے سلطان عبدالحمید کے خلاف کچھ ایسے کام کیے جن کی بنا پر سلطان عبدالحمید کا رویہ محمود پاشا کے ساتھ بدل گیا اور محمود پاشا ینگ ترک نامی تنظیم کے ساتھ مل گیا جس کو براہ راست فری میسن تنظیم فنڈنگ کر رہی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف سلطان عبدالحمید کا خاتمہ اور وہاں پر ایک نئی جمہوری حکومت کا قیام تھا دوستو محمود پاشا کو احساس تھا کہ کسی بھی وقت سلطان عبدالحمید ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے سکتا ہے اسی لئے اس نے 1899 میں کھومنے پھرنے کے بہانے مانسیر کے راستے فرانسی سی جہاز پر یورپ فرار ہو گیا یہاں تک کہ اس نے اپنی اہلیہ کو بھی ان تمام باتوں سے آگاہ نہیں کیا نظرین اکرام پیرس پہنچ کر محمود پاشا نے سلطان عبدالحمید کے خلاف باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا اس زمن میں وہاں پر جا کر اس نے سلطان عبدالحمید اور عثمانی خلافت کے خلاف اخبار میں مزامین لکھنا بھی شروع کر دیئے چونکہ اس وقت محض چند اخبارات تھے تو اس کے چھپے مزامین نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا سلطان عبدالحمید کا امیج خراب کرنے میں دوستو یہ سب دیکھ کر سنیہ سلطان بھی اس سے علیدہ ہو گئی لیکن محمود پاشا رکنے والا نہیں تھا اس نے یکم جلائی انی سو کو ایک عثمانی اخبار لونچ کر دی دوستو یاد رہے کہ یہ واحد عثمانی اخبار تھی جو پوری سلطنت عثمانیہ میں اس وقت بہت زیادہ مقبول ہو گئی اور اس نے فریم حسن کے ساتھ مل کر اس اخبار میں سلطان عبدالحمید کے خلاف نفرت انگیز مواد چھاپ کر ان کی شخصیت کو متاثر کرنا شروع کر دیا اسی کے ساتھ دوستو اس عثمانی اخبار میں محمود پاشا نے اپنی طرف سے من کھڑت مذہبی دلائل دے کر یہ اعلان کیا کہ عبدالحمید نے خلافت پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنے اس بیان کو ملک کی اندر اور خاص طور پر عرب صوبوں میں تقسیم کر دیا دوستو محمود پاشا اپنے نپاک آزائم میں کامیاب ہوتا رہا اور اسے ہر اس شخص کا ساتھ میسر تھا جو کہ خلافت کو ختم کرنا چاہتا تھا دوستو اس وقت تک محمود پاشا اپنے نپاک آزائم میں تقریبا کامیاب ہو چکا تھا اور فری ویسن تنظیمیں خوشیاں منا رہی تھی کیونکہ محمود پاشا تو ایک مورہ تھا اصل گیم تو یہودیوں نے کھیلی تھی دوستو بلاخر انیس سو تین میں اٹھالیس برس کی عمر میں محمود پاشا کا انتقال ہو گیا دوستو سلطان عبد الحمید نے اس کی لاش کو استمبول لانے کا کہا لیکن اس کے بیٹوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ جب تک ملک میں آئینی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا جاتا تب تک والد کی لاش استمبول نہیں لانے دیں گے لیکن دوستو اس کی وفات کے بہت ہی تھوڑے عرصے کے بعد سلطان عبد الحمید کو معذول کر کے ملک بدر کر دیا گیا اور خلافت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی اس کے بعد ایک نئے ترکی کا آغاز ہوا جس میں سالوں سال تک آزان دینے اور اسلامی تعلیمات دینے پر پابندی آیت کی گئی اور پھر اس کے بیٹے اس کی لاش کو ایک بحری جہاز میں استمبول لے آئے دوستو غدار ایک ایسا آستین کا سامپ ہوتا ہے جس کو ہم خود پال رہے ہوتے ہیں اور وہ دھیمک کی طرح ریاست یا سلطنت کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں غداروں سے ہمیشہ محفوظ رکھے دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج تک کیلئے اتنے ہی اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تانکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ